بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہیں فنکشنز آب نیوکلیس نیوکلیس کون کون سی اہم فنکشنز سل کے اندر پرپام کر رہی ہے تو اسے سے پہلا جو ان کا کام ہے اٹ کنٹرول آل سل اکٹیوٹی یہ سل کے تمام اکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتی ہیں یہ کس طرح کنٹرول کرتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیس کے اندر ڈی این اے ہیں ڈی این اے کے اندر کروموسومز ہیں اور کروموسومز میں پھر جینس پائے جاتے ہیں اور یہی جینس, کروموسومز اور ڈی این اے یہ سل کے تمام اکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں چونکہ ڈی این اے کروموسومز اور جین نیوکلیس میں موجود ہوتے ہیں تو اس لئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نیوکلیس کنٹرول آل اکٹیوٹیز آب دھا سل بیکاس سل کے تمام انسٹرکشنز جو ہے وہ نیوکلیس کی طرف سے آتی ہیں اور یہ ہر سل کو ہر ایک جو لیونگ انٹینٹیٹی ہے جو پنکشن پر پام کر رہا ہے یہ اس کو یہ انسٹرکشن پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے پلا کام سر انجام دینی ہے اور پلا کام کو سر انجام نہیں دینی ہے جس کو ہم ایک ترم یوز کرتے ہیں جس کو جین ایکسپریشن کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی جین کو آن کرنا تاکہ وہ مخصوص پنکشن پر پام کرے اور کسی بھی جین کو آف کر دینا تاکہ اس کی ایکٹیوٹی کو سٹاپ کریں تو یہ بات کہ کنٹرول آل ایکٹیوٹی آف دی سل بکاز اٹ کنٹینٹ ڈین اے کرومسومز اینڈ جینز دوسرا جون کا کام ہے وہ ہے کنٹینٹ ہیریٹری مٹیریل یعنی نیوکلیس کے اندر کرومسومز موجود ہیں ڈین اے موجود ہیں اور یہی کرومسوم اور ڈین اے ریسپانسبل ہے کہ وہ ٹرانسپر کرے کریکٹرز کو پیرنٹ سے آسپرنگ کی طرف یعنی جو خصوصیات والدین سے بچوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں تو یہ کام بھی وہ ڈین اے اور کرومسومز کی ہیں اور یہی ڈین اے اور کرومسومز وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ایزے وال ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نیوکلیس ہیریٹی مٹیریل کو ٹرانسپرنگ کے لیے بھی ریسپانسبل ہے کیونکہ کرومسومز اور ڈین اے تو نیوکلیس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ نیوکلیولس جو نیوکلیس کے اندر ایک ڈسٹنک ریجن ہے جو اس کا سنٹرل والا ریجن ہے جو کی ڈارک کلر کا ہوتا ہے تو اس میں سیونٹی سے لے کر ایٹی پرسنٹ تک آرین اے وہاں پر سنتیسائز ہو جاتے ہیں اور یہی آرین اے پھر نیوکلیر پورس کے ذریعے سے سیٹوپلازم کی طرف چلے آتے ہیں اور جہاں پر انہوں نے ایک ایمپورٹنٹ پنکشن جو ہے اوپر پام کرنا ہوتا ہے جس کو پروٹین سنتیس کہا جاتا ہے تو یہی نیوکلیس یعنی نیوکلیولس جو ہے وہ آرین اے کی سنتیسائز اور اس کے اسمبلنگ کے لیے بھی بڑی ایمپورٹنٹ ہے